اس دھرتی پر انسان تو رہتے ہیں لیکن سمیں سمیں پر ایسے بھی موقعیں آئے ہیں جہاں انسانیت نے دم توڑ دیا ہے معصوم لوگوں کا خون بہایا گیا ہے قتل عام کیا گیا ہے انہیں ددناک موتیں دی گئی ہیں ایسا ہی ایک موقع آیا تھا جب ایڈالف ہٹلر نے اپنا سامراجے بڑھانے کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا قتل عام کیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً ساٹھ لاکھ سے بھی زیادہ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس کے لیے اس نے باقاعدہ موت کے لیے کیمپ بنا رکھے تھے جن کیمپ کے اندر یہودیوں کو ڈالا جاتا تھا اور انہیں دردناک موت دی جاتی تھی بچہ ہے کہ بڑا فرق نہیں پڑتا تھا عورت ہے کہ مرد فرق نہیں پڑتا تھا بس سب کی ایک ہی تقدیر تھی وہ تھی ایک دردناک موت انہیں یہودیوں میں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا ان فرنک وہ بھی انہیں کیمپ میں بند تھی کیمپ میں رہتے ہوئے ایک بیماری سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے پتہ کو اس کی وہ ڈائری ملتی ہے جب وہ اس ڈائری کو پڑتے ہیں تو انہیں پتا لگتا ہے کہ این اے نے اس ڈائری میں کیا لکھا ہوا ہے اس نے اس ڈائری میں اپنی سوچ بتا رکھی ہے کہ ایک ماسون سی لڑکی کیا سوچتی ہے اپنے بارے میں اپنے پریوار کے بارے میں اپنے دوستوں کے بارے میں اپنے ٹیچرز کے بارے میں اس کی کیا خیالات ہیں وہ سب این اے نے اپنی ڈائری میں لکھا ہوا تھا اپنی بیٹی کے پیار میں اس کے پتہ اس ڈائری کو پبلش کراتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں The Diary of a Young Girl جسے آج ہم این اے کی ڈائری کے نام سے جانتے ہیں تو دوستہ اگر میں آپ سے کہوں کہ این اے فرنک کو یہ کہانی نہیں بلکہ یہ تو ایک سچا ہی ہے جو کہ ایک اتحاس ہے اسے ہمیں رٹنے کی ضرورت ہے کیا نہیں ذرا بھی رٹنے کی ضرورت نہیں ہے بس اسی تحاس کو یاد رکھنا ہے کہ کیا ہوا تھا کس نے کیا کیا تھا کیسے ظلم ڈھائے گئے تھے انسانیت پہ جس میں ایک معصوم سی لڑکی تھی جو اپنے دل کی باتیں کہنا چاہتی تھی ایک سچے دوست کو تلاش کر رہی تھی تو دوستو اسی نیت کے ساتھ اور اسی ایٹیٹیوٹ کے ساتھ اسی اپروچ کے ساتھ ہم اس چیپٹر کو سمجھنے والے ہیں ٹھیک ہے سمجھیں گے میرے ساتھ بلکل سمجھیں گے تو اس چیپٹر کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو اس چیپٹر کے اندر ورڈز استعمال ہوئے ہیں ان کا ہمیں میننگ پتا ہونا چاہیے تو کچھ کچھ ورڈز ہے زیادہ نہیں کچھ ورڈز ہے جن کا میننگ آپ کو پتا ہونا ہی چاہیے وہ کیا ہے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں پہلا ہے موسیق موسیق کا مطلب ہوتا ہے آئیڈیاز آپ کے وچار آپ کے تھوٹ جو بھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں بروڈنگ بروڈنگ مطلب وچار مگن وچار مگن کا مطلب جب آپ سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہو اس کو بولتے ہیں بروڈنگ نیسٹ ہے کنفائٹ کنفائٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ بھروسہ کر لے نہ کسی پہ وشواست کرنا جوڈ ڈاؤن جوڈ ڈاؤن رائٹنگ کے لیے استعمال ہونے والا ہے کہ انفارمال فریز ہے جوڈ ڈاؤن مطلب لکھنا ٹھیک ہے قائکنگ قائکنگ مطلب قائک قائک اس کا مطلب ہوتا ہے شیکنگ یعنی کاپنا کسی چیز کا کاپنا یا کاپتے ہوئے اب چیپٹر کے اندر یہ قائکنگ ورڈ استعمال ہوا ہے اب آپ کے سامنے قائکنگ آجائے تو آپ تو گھوم جاؤگے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یاد رکھنا کیا قائکنگ مطلب کیا کاپتے ہوئے ٹھیک ہے next ہے old foggy old foggy کا بھی چیپٹر میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے old fashion جو کہ پرانے زمانے کا ہوتا ہے جو بیٹے ہوئے fashion کہتا ہے یہ تو پرانے زمانے کے ہیں یہ جو pencil پہنے پہنے یہ تو پرانی چلتی تھی پرانے زمانے کے old fashion ہوگئے old foggy ہو گئی next inherited inherited کا مطلب ہوتا ہے obtained from parents ونشانوگر جو کہ آپ کے ماباپ سے آپ کے ماتا پتہ سے آپ کو چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں سمپتی بھی ہو سکتی ہے کوئی ان کے وچار ہو سکتے ہیں تو کسی بھی چیز کو جو بھی آپ کے ماباپ سے آپ کو ملی ہے اسے کہتا ہے inherited next road road گھرانا اب کتہ بھی گھرانا شیر بھی گھرانا ایسی چیز جس کو ٹھیک نہ کیا جا سکتے ہیں ایتنے words آپ کو کم سے کم یہ آپ کو پتا ہونے چیئے تاکہ اس chapter سمجھنے میں آپ کو دکت نہیں ہوگی اب دیکھتے ہیں ہمارا ایک ایسا long answer جس کو یاد کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد آپ short answer بھی آرام سے کر سکتے شروع کرتے ہیں دوسر long answer شروع کرنے سے پہلے ایک important بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو نام ہے n یہ انگلیش میں n کہا جاتا ہے ویسے یہ اسلی نام ہے french name جس کو دی یہودی دھرم کی لڑکی تھی 13 سال کی اس کی ڈائیری سے اٹھایا ہوا ہے ای ای دائیری اس کی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہو گئی تھی اس کے فادر نے لڑکی کی سنجونے کے لیے پیار میں زندہ رہ گئے تھے لیکن لڑکی کو بیماری کی مر گئی تھی موت ہو گئی تھی اس لیے ہمارے پاس اس کی ڈائیری آج ہے بھی اگر ڈائیری نہ ہوتی چپٹر ہی نہ ہوتا ہمیں پتہ ہی چلتا کہ یہ انا کون تھی چل آگے بڑھتے ان اپنے 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 خیالات ہیں وہ ان کو express کرتی ہون لکھتی ہے کون س ڈائیری میں جو ڈائیری ہے جس ڈائیری کو publish کیا گیا وہ ڈائیری کون س ہے جو محسوس بنا لیتی ہے تاکہ اس میں س بات لکھ دو جو س س س س لکھ دیتی ہے اور اس کو نام بھی دیتی ہے ایسے ہی نہیں چھوڑتی وہ اپنے ڈائیری کو نام دیتی ہے کٹی جیسے آپ پیٹ پال لیتے ہو نا بلی کتہ پال لیتے ہو اس کو نام دیتی ہو نام کیا دیتی ہے اپنی ڈائیری کو کٹی نام دیتی چلو جی آگے بڑھتے پھر کیا کرتی ہو این شروعات کرتی ڈائیری لکھنے اپنے سمجھ میں آجائے کہ ان کون ہے یا اس کا background کیا تھا تاکہ جب وہ اپنی بات خیالات لکھے تو لوگ connect کر پانے کتنی سمجھ دار بچی تھی شروع آگے کیا اب اس میں کچھ ایسا تھا جو بڑا مشکل تھا بس یہ یہ رٹنا نہیں ہے سب سے پہل ہم نے دیکھا بھئی چیپٹر کیا ہے بھئی ایک سرپ تھا ایک حصہ تھا ایک خانچ تھا جس اندر 13 سال کی جو بتاتی اپنے بارے میں بہت اکیلا محسوس کرتی جب کہ اس کی فیمیلی بھی ہے لیکن اس کو پیپر پہ زیادہ پیشن زیادہ ترسٹ ہوتا ہے اس ایسا لگتا ہے کہ زیادہ پیشن ہوتے ہیں اس طرح سے وہ ڈائیرے لکھنا شروع کرتی ہے اور اپنی ڈائیرے کو kitty ملہ جاتی جویش لڑکی تھی جویش لڑکی وہ وہ میگریٹ کر رہے تھے نازی س بھی مائگریٹ کر رہے تھی خور اللہ شروع اس بارے مہ شروع شروع رہ بہ س بہ 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 اپنی دادی سے بہت پیار کرتے ہو جب اس کی دادی دنیا میں نہیں رہی تو ایسا کوئی دن نہیں جاتا تھا جو اس کو اپنی دادی کی یاد نہ آتی ہو کلیر ہو گیا چلیے جی آگے بڑھتے ہیں اپنے بیک گراؤنڈ کو ڈسکرائب کرنے کے بعد وہ آج کی بات کرتے ہیں آج کی دن کیا چلتا ہے پہلے تو بچپن کا بتاتے ہیں بچپن میں پہلے ہم یہاں رہتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے میری دادی تھی میری فیملی یہ تھی وہ تھی تھی کتنا بتانے کے بعد اب وہ آتی ہے آج کی دن اب وہ کیا کرتی ہے وہ جس کے اندر وہ بتاتے ہیں آج کی دن کے بارے کونسا ریزلٹ ہے یہ دیکھتے ہیں the entire class is quacking in its boots اب quacking کام رہی تھی boots مطلب کیا ہوتے ہیں پہدہ ہی آپ کو ڈانگے کہ ڈانگے کام رہی تھی میں نے کہیں ایک میم دیکھا تھا کہیں پہ کسی نے بول دیتا کام پہ ٹانگ رہی تھی اس طرح سے بول دیتا ٹانگے کام رہی تھی کوئی politician کا میم آیا تھا میرے پاس تو اسی طرح کہتا تو بچپ کیا کرتے ہیں ٹانگے کام رہی result میں آپ کی بھی نہیں ٹانگے کام رہی تھی خیناریو بتا رہی کون بتا رہی ہے ہماری انا چل ہو جی quacking in its boots and the boys are even making better ارے لکھے رہے لے یہ تو پاس ہو گئے لگی سو سو کی لگی سو سو کی ارے یہ نہیں ہونے کا پاس چانس ہی نہیں ہے بھائی میرے سے تو ٹیپا ہے میں پاس نہیں کو تو یہ کانس ہو جائے گا اس طرح کی ہم شرطیں لگاتے ہیں کلاس میں لڑکی شرط لگاتے ہیں result سے پہلے وہی شرطیں وہاں لگ رہی تھی اور کیا ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو n is quite sure quite sure about the result of herself and her friends جو انا تھی ہماری وہ کافی شورت تھی اپنے result کو لیں ارے میں تو پاس ہو جاؤں گا میں بھی پاس ہو جاؤں گی اور وہاں اس نے اپنی چپٹر کے اندے ورڈ اس کے گلل فرنڈ گل فرنڈ کا مطلب وہ نہیں ہے گل فرنڈ کا مطلب گل فرنڈ ہی ہے بلکل میننگ فول مطلب اس کی جو باقی فرنڈز تھی وہ ان کے بارے میں ٹھیک ہے تو اینا کو لگتا ہے کہ وہ بھی پاس ہو جاؤں گی اور اس کی جو گل فرنڈ ہیں کیونکہ question آ سکتا ہے کہ گل فرنڈ نہیں لکھا جا پریشان ہو جاؤں کہ اینا کی گل گل فرنڈز کا مطلب جو اس کی گلز تھیں جو اس کے ساتھ رہتی جو اس کی وہ فرنڈ تھی وہ تھا ٹھیک ہے تو مزاگ نہیں کرتا میں بہت سیریس نوٹ پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ چیز ٹھیک آج ہو جی اور ہر فرنڈز یہاں میں نے اس لئے جانبوچ کے ہر فرنڈز لکھ دیا تاکہ آپ کو clarity مل جائے آگے بڑھتا ہے she is only doubtful in math اس سے maths میں ڈر لگتا ہے آرے اس وقت میں ہم لوگ maths نہیں پڑھا دیتے شاید اس لئے وہ tension مہا گئی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ doubtful تھی کہ اس میں maths میں maths میں اس کو تھوڑا سا بنتی تھی اچھا بانڈ تھا کافی ملک گھل میں لے رہتے تھے سارے teacher اس سے کچھ رہتے تھے سوائے maths کے professor کے maths کے teacher مستر کیزنگ نام تھا ان کا اب مستر کیزنگ سے ان کو تھوڑا سا پنگا رہتا تھا کیزنگ سے کیوں پنگا رہتا تھا who is constantly annoyed at her for her talking habits اس لئے پریشان تھی کلاس میں چو 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 رہتے تھے وہ کہتا ارے کتنا بھولتی یہ لڑکی ارے چک ارے بس یہ لگا رہتا تھا اس لئے مسٹر کیزنگ اب ڈاٹھتے رہتے تھے تو وہ دیکھتے رہتے تھے ہر وقت مجھے ڈاٹھتے رہتے بولنے ہی نہیں دیتے اب مسٹر کیزنگ کہتے تھے اے ٹاک 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 نو ٹاکنگ لے چوک ایسے بس اس کو بیچاری کو پریشان کرتے رہتے بولنے ہی نہیں دیتے تھے چل تو اس لئے اسے بس maths میں ڈر تھا کہ maths میں شاید نمبر کم ہو جائیں گے لیکن وہ چیز بھول گئی تھی teacher چاہے کوئی بھی ہو teacher ہمیشہ ایماندار رہتا ہے آپ کے ریزلٹ سے لے چاہے وہ آپ کو پسند کرے نہ کرے آپ کے عادت کو پسند نہ کرے لیکن اگر آپ نے اچھا perform کیا تو کوئی teacher میں یہ مان کی چلتا ہوں میں نے جتنا دیکھا کہ وہ آپ کے number خامہ نہیں کاٹے گا ایسے بائیمانی نہیں ہوتی ہے ایک اچھا teacher تو ایسا کبھی نہیں کرتا مجھے امید ہے کہ کوئی teacher دیکھ رہا تو کبھی ایسا سوچے بھی بچے نے آپ کے ساتھ کچھ گڑھ بڑھ کی آپ اسے نا پسند کرتے ہیں اس لئے نہ کٹیں چلی آگے بڑھتے پھر کیا ہوتا ہے he started giving her punishments in the form of essays on weird topics اب Mr. Kising ایسے تو maths کے teacher تھے انہوں نے کیا لڑکی کو پریشان کرنے لئے اس کو punishment دینے لئے بڑھ پریشان کرتی میرے کو سزا دینے لئے بہت عجیب سی حرکت کری ایسے دیئے کس اینا کو بہت عجیب سی چیٹر بوکس جیسے بہت بات ہو اس کے اوپر ایسے لکھ سکتا ہے لیکن ہماری اینا بہت اچھی تھی بہت جس کا جواب جو ہماری اینا تھی اس نے پورے ویٹ کے ساتھ دیا ملکل معقول جواب دیا کیا کرتا اس نے 3 page ایسے explaining that talking is a student trait اس میں 3 page کا ایسے لکھ دیا بات اوپر چٹر بیوکس کے اوپر اور اس میں کہا بھائی یہ بولنا تو ایک student کی trait ہوتی اس کی نشانی ہوتی ہے اور کیا لکھا and she inherited from her mother inherited meaning بتایا تھا بتایا تھا ٹھیک ہے سوچ کیا تھا میسٹر کی جنگ نے ایسے دیکھا ہسے اور اس کے بعد ایک اور ایسے دیا ایسا بات اس کے اوپر لکھو لیکن ہماری ایسے کا جواب بڑی اسے لکھے دے دیا اس مار پھر جو کی تھے انہوں نے کہا بھائی یہ لڑکی بہت چلا آگے یہ نہیں مانے گی اب وہ ایسے دینا انہوں نے بند کر دیا آگے بڑھتے انہ did it again and finally he had enough انہوں نے بہت ہو گیا چلی پھر کیا ہو دائی مستر کیزنگ انٹرسٹنگلی انہ روٹ اپ پویم جو کریک بہ مستر کیزنگ جب اس نے دوسرا ایسے دیا اس پہ مستر کیزنگ تے اس کے تیچر تیچر بھی کتنے مزیدار تیچر تے ویسے وہ چھڑتے تھے کہ یہ پڑھ پڑھ پریشان کرتی ہے لیکن انہوں نے اس پویم کو لیا اور اپنے موز سے پوری کلاس کو سنائے ساتھ بہ اپنے بھی کومنٹ ایڈ کر دیا اپنی بھی بات کیزنگ ہم سی 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 انہوں کو کچھ نہیں کہتے تو اس کو پرمیشن مل گئی تھی کہ بات سکتی تھی دوستی اس لانگ آنسر کو یاد کرنے کے بات آئیے دیکھتے ہیں کو کیا ہمیں ان آنسر مل پا رہے اس کو یاد کرنے سے چلی پہلا question بریف سکیچ وہ پہلے کیوں دیا تھا ڈیاری لکھ نے کے ٹائم پہ سپسے پہلے سکیچ کیوں دیا تھا اپنے background کیوں بتا تھا اس لئے بتا تھا کہ لوگ کو سمجھ ہی چیٹر بکس ہاں کیونکہ اس کو کہتے تھے چیٹر بکس بات کرتی ہے تو انہوں نے homework کیا دیا تھا ایسے لکھنے کو دیا تھا weird topics پہ اتنا answer ہم نے اس کے اندر سے نکال سکتے ہیں بلکل نکال سکتے ہیں دیکھو آپ کے سامنے یہ answer on weird topics such as چیٹر بکس چیٹر بکس ہونے کو کیسے جسٹی فائی کیا کیسے اس کو صحیح ٹھہر آیا اس سوال کا جواب یہ کہ اس نے کیا کیا تو بتایا تھا کہ student کا trait ہوتا ہے اور اس اپنی ماں سے inherited ہے تو یہ دو تین word یہ جو key word پورے number ملیں گے اس لئے میں اس جان بوچ دیکھتے ایسی کو تھوڑا سا اور زیادہ انہوں نے بڑھا رکھا ہے question کو why does n need to give a brief sketch about her family does she treat kitty as an insider or an outsider this question can her why she has that what does n write in her first essay that n n n first essay chatterbox kia l student trait and mother so this question is if you can answer answer so I hope do 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 اگر آپ کو سمجھنے میں وہ آپ کو آسانی ہو جائے گی اگر آپ خود بھی ترائے کرو گے تو آپ خود بھی کر پاؤ گے کوئی سیمپل پیپل لے رہو اس میں سے دیکھ رہو تو اس میں بھی آپ کو زیادہ بیٹر طریقے سے سمجھ مائے گا اس امیت کے ساتھ چھوڑے جاتا کوئی ڈاؤٹ آتا آپ مجھے انسٹرگرام پہ پوچھ سکتے ہو کومنٹ پہ پوچھ سکتے ہو فیس بک پہ پوچھ سکتے ہو جڑے رہو اگزام تک یہ ویڈیوز آپ کے لئے بھی دیکھنے اس لئے ضروری ہیں کیونکہ اگزام سے پہلے پہلے اگر آپ کا سارا سلیبس اچھے سے ریوائز ہو جاتا ہے تو آپ کو اچھے مارس ملیں گے چینل کو اس لئے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے رکھو نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہنا چاہیے میری مہنت اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے میری ٹیم کے مہنت اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تو پلیز ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کیجئے لائک کے وٹن کو دبا کے اپنا پیار دکھائیے اور ہمیں بھی محسوس کرائیے کہ ہاں ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے ملتے ہیں نیکس چیپٹر کے ساتھ 9, 10, 11, 12 پوری سبھی کلاسیز کو کور کرانا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو ونیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بنے رہے دیر سر کے ساتھ گڈ بائی